اپنا جائزہ لو کہ آپ کا گول کیا ہے ہاں پیسوں کے لئے کر رہے ہو تو پیسوں کے لئے کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے بری بات ہے پیسہ کیا ہے ذریعہ ہے اگر اس کے اندر گلت چیز کے لئے پیسہ حاصل کرنا ہے تو بری بات ہے اچھی چیز کے لئے کرنا اچھی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نیمل مال السولے للمار سولے کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے تو اچھا مال حلال مال ایک اچھے شخص کے لئے اچھا ہے تمہیں بھائیوں پیسوں کے لئے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے حلال روزی کے لئے کوئی حلال روزی کے لئے کر رہا ہے کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں حلال روزی کے لئے میں یہ انویسمنٹ کر رہا ہوں حلال روزی کے لئے میں یہ جواب کر رہا ہوں حلال روزی کے لئے میں یہ پڑھائی کر رہا ہوں حلال روزی کے لئے حلاقت ہے دینار کے گلام کے لئے اور درہم کے گلام کے لئے تو گلام نہیں بننا ہے پیسے کا جو لوگ پیسے کے گلام بنتے ہیں وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے ہیں آنا چیئے پیسہ تو پیسے کے گلام نہیں بننا ہے اگر وہ حد تک آدمی نے سوچا ہے کچھ بھی ہو جائے پیسہ 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 کچھ بھی ہو جائے نہیں حلال طریقے سے کریں گے پیسے کے اندر کچھ بھی کر کے ہم لوگ نہیں حاصل کرنے میں مانتے ہیں حلال طریقے سے کر کے مگرنے میں مانتے ہیں اور اس میں اللہ برکت دیتا ہے اس میں خیر ہے اللہ تقوی کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو ہم نے آیت پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ طلاق کے آیت نمبر دو اور تین سورہ پینسٹھ آیت نمبر دو اور تین تمہیں بھائیوں مقصد کیا ہے اپنے آپ کو پوچھو میں کیوں کر رہا ہوں اگر مقصد کلیر ہے نا وہ مقصد کو سامنے رکھو کہ میں یہ مقصد کے لئے کر رہا ہوں وہ مقصد کے لئے جب کر رہے ہیں تو آدمی کو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اسے موٹیویشن ملے گا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا وہ گول اور مقصد سامنے رکھنا مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ مقصد کے لئے کرنا ہے الحمدللہ اور حلال روزی کے لئے اسلام نے روکا نہیں ہے اسلام نے روکا نہیں حلال روزی حاصل کرنی کی کوشش میں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں دیندار بننا ہے تو سب کچھ تیاغنا پڑے گا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جاؤ جا کے جنگل میں رہو ونواس لے لو شادی مت کرو روحبانیت اختیار کرو اسلام وہ دین نہیں ہے اسلام وہ دین ہے جہاں پہ آپ یہ چیز کے تعلق سے واضح رکھیں کہ پیسہ آزمائش ہے امتحان ہے اور سب سے بڑی چیز قنات ہے کنٹینٹمنٹ ہے لیکن حلال روزی کمانے اور حلال پیسہ کما کر اچھے کاموں میں خرچ کرنے میں اسلام نے اُبھارا ہے کہ اچھے کام کے لئے کماؤ اور اچھے کام کو سپورٹ کرو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں نے مال بھیجا ہی اس لئے ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے مطلب مال اللہ نے بھیجا کیوں ہے مال کا اصل مقصد کیا ہے مال کا اصل مقصد ہے کہ لی اقام الصلاح نماز قائم کی جائے مطلب نماز کے لئے مسجد قائم کی جائے مسجد کیا ہے دعویٰ سنٹر ہے سب سے بہترین دعویٰ سنٹر مسجد ہے مسجد کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچے اقام الصلاح نماز کی قائم کرنے کے لئے یعنی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لئے پیسہ دیا گیا اس لئے کہ آپ کا پیسہ کسی کی ایمان کا ذریعہ بنے کوئی ایمان تک آئے اس کا ذریعہ بنے آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں دعوت کے کام بچا رہے ہیں پیسوں کی سپورٹ کی وجہ سے کمزور چل رہے ہیں کیوں کمزور چل رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کی اہمیت ہمارے نظر میں کم ہو گئی ہے لی اقام الصلاح اللہ نے کہا میں پیسہ بھیجا ہی اس لئے لی اقام الصلاح وعی تائف زکاہ تاکہ زکاة دی جائے زکاة دی جائے انہیں مستحق لوگوں کی مدد کی جائے جو آج بھوک سے مر رہے ہیں ان کی بھوک دور کی جائے جو تکلیف میں ملاوے سے ان کو مدد کرنے کے لئے کوئی پہنچے یہ پیسہ اللہ نے دیا تو اس لئے ہے تو آدمی بولے میں اس لئے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اقام الصلاح وعی تائف زکاہ تاکہ نماز قائم کوئی کی جائے یعنی دین کی طرف دعوت دی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے انہیں گریبوں کی مدد کی جائے تو یہ دو مقصد کے اہم مقصد ہے بنیادی مقصد ہے مال کے تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اپنا حدف کلیر کریں اگر حدف پرپس مقصد کلیر ہے تو آگے چیزیں آسان ہوگی تو آگے چیزیں آسان ہوگی